دوستوں آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک برشن سلطان کی ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے خوش رہا جائے ایک سلطان تھا اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی اس کے دل میں کوئی بات آتی تھی وہ اپنے وزیر سے اسے بنانے کے لئے کہتا تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ اگر وہ اس چیز کو نہیں بنا پایا تو اس کی نوکری تو گئی ایک دن سلطان کے دماغ میں ایک بات آئی اس نے سوچا کہ میں تو سلطان ہوں اور جیسے ہر چیز میری مرضی سے ہوتی ہے ویسے ہی خوشی اور غم بھی میری اپنی مرضی سے ہونا چاہیے جب میرا مند کرے مجھ کو خوش ہونا چاہیے اور جب میرا موڑ ہو میں دکھی ہونا چاہیے تو بس فیر کیا تھا اس نے اپنے وزیر کو بلوایا اور بولا کہ میرے لئے ایک ایسی چیز بنا کر لاؤ جو اگر میں خوش ہو کر دیکھوں تو میری خوشی غم میں بدل جائے اور اگر میں اسے دکھی ہو کر دیکھوں تو خوش ہو جاؤں یہ سن کے وزیر کافی پریشان ہوا پر بات جب کرسی کی آتی ہے تو انسان کیا نہیں کرتا وزیر نے بھی ایسی چیز بنا لائی اس نے ایک انگوٹھی بنوائی اور سلطان کو پیش کی خوش ہو کر سلطان نے انگوٹھی دیکھی اور کچھ سوچ کر دکھی ہو گیا اور پھر سے جب اس نے اس انگوٹھی کو دکھی ہو کر دیکھا تو پھر خوش ہو گیا کیا تھا اس انگوٹھی میں اس انگوٹھی پر ایک چھوٹی سی لائن دکھی ہوئی تھی کہ یہ بھی گزر جائے گا جب سلطان نے خوش ہو کر پڑھا اور سوچا کہ خوشی گزر جائے گی اور ہمیشہ نہیں رہے گی تو خوشی چلی جائے گی سوچ کر وہ دکھی ہو گیا اور پھر سے جب اس نے دکھی ہو کر پڑھا کہ دکھ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا تو وہ خوش ہو گیا ہماری رندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے ہم جب خوش ہوتے ہیں تو یہ یاد نہیں رہتا کہ کبھی ہم گین بھی تھے اور جب وقت پرا آتا ہے تو ہم حمد ہار جاتے ہیں اور یہ لگتا ہے کہ پھر کبھی خوش نہیں ہوں گے لیکن ہم کو ہر حال میں لڑنا چاہیے اور ہر حال کو وقت کے ساتھ ایکسپ کرنا چاہیے ہم کو برے وقت میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ وقت ہر حال میں بدلے گا اور پھر سے اچھا وقت آئے گا ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے سو سال پہلے بھی مہماری آئی تھی جس کا نام تھا سپینش فلو جو دو سال چلی تھی اس کی بارے میں ویکیپیڈیا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ڈالی ہے اور اب پھر سے کرونا وائرس نام کی مہماری آئی ہے لیکن یہ بھی گزر جائے گی اس کہانی سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وقت کا مجاز ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور صرف خوش رہنے کی ضد میں اپنے آپ کو اور دیادہ پریشان کرنے کی بجائے آئی ہوئی مصیبت کو بہادری سیکھ سپ کر کے لڑنا چاہیے اس کہانی کے اوریجن کا لنک پھر ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کہانی کو کئی بار الگ الگ دور میں الگ الگ لوگوں نے سنایا ہے پر ہر کہانی میں سیکھ وہی ہے کہ یہ بھی گزر جائے گی موسیقی موسیقی